بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پپنز کچن اور میں ہوں علی احمد ویورز کی آہل چالے ہیں آپ کے میں امید کرتا ہوں کہ آپ بالکل خیریت سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں ہمیشہ خوش رہیں شاد رہیں اور آباد رہیں آپ سب کی دعاؤں سے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں پپنز کچن میں انشاءاللہ آج میں بناوں گا بیف مسالہ آج کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برہ مہربانی ہمارے چینل پپنز کچن کو سبسکرائب کریں اور ساتھی بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ریسپی بروقت آپ تک پہنچ سکے آج کی ریسپی بیف مسالہ بنانے کے لیے سب سے پہلے یہ جو چند کھڑے مسالے ہیں ان کو بھونیں گے اور بھوننے کے بعد ان کو پیسیں گے تو کھڑے مسالے میں میرے پاس ہیں چھے سے آٹھ گول والی لال مرچیں تقریباً چار عدد چھوٹی الائچی یعنی ہری الائچی ایک بڑی الائچی دو ٹکڑے ہیں چھوٹے دارچینی کے ڈیڑھ کھانے کا چمچہ ثابت دھنیا ایک کھانے کا چمچہ ثابت سفیز زیرہ اور ایک چھائے کا چمچہ سونف اب ان ساری چیزوں کو ایک فرائنگ پین میں ڈالیں گے اس کے علاوہ چھے عدد لونگ اور دو تیز پتے ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے تک بھونیں گے میں نے سارے مسالوں کو بھونڈ لیا ہے اب آنچ میں نے بند کر لی اور اب اس مسالے کو پیس لیں گے الحمدللہ مسالہ میں نے پیس لیا ہے بیف مسالہ بنانے کے لیے میں نے کڑھائی لے لی ہے سب سے پہلے کھالی کڑھائی میں ڈالیں گے بیف میں نے بیف لیا ہے ایک کلو سے تھوڑا زیادہ اب اس میں جائیں گے دو عدد میڈیم سائز کے پیاز پیاز کو میں نے سلائس میں کٹ لیا ہے چار عدد ٹاماتر ٹاماتر کو میں نے سلائس میں کٹا ہے اور تقریباً چار عدد ہری مرچیں ہری مرچوں کو میں نے ایرفلی کٹا ہے دو کھانے کے چمچے لہسن ادرک کا پیسٹ اور یہ مسالہ جو ہم نے بھون کر پیسا ہے پٹی ہوئی لال مرچیں ایک چائے کا چمچہ آدھا چائے کا چمچہ حلدی فیلال اس میں ایک چائے کا چمچہ نمک شامل کر رہے ہیں میں یہ ریسیپی گی سے بنا رہا ہوں آپ اس کو تیل میں بھی بنا سکتے ہیں میں نے لیا ہے ایک کب گی اور اس میں پانی جائے گا تقریباً تین گلاس اب اس کی آنچ جلائیں گے پہلے اس کو تیز آنچ پہ پکائیں گے ایک بار اس کو مکس کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف پکنا شروع ہو چکا ہے اور پانی میں عبال ہارا آئے تو اس وقت میں اس کو ڈھکن لگا دوں گا اور اس کو بالکل سیلو آنچ پہ پکنے کے لئے چھوڑ دوں گا تقریباً پینٹالیس منٹ کے لئے بیف کو رکھے ہوئے پینٹالیس منٹ ہو چکے ہیں چیک کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ بہت ہی شاندار کلر آیا ہے ہمارے بیف مسالہ کا اب اس کی آنچ تیز کریں گے اور اس کو بھونیں گے بیف کو میں نے اچھے طریقے سے بھونہ ہے اور اس کا جو گھی ہے وہ مسالے سے الگ ہو چکا ہے تو اس وقت اس میں شامل کریں گے پینٹی ہوئی دہی بسم اللہ الرحمن الرحیم دہی شامل کرنے کے بعد مسلسل چمچ چلائیں گے اب اس میں شامل کریں گے لمبائی میں لمبائی میں کٹی ہوئی ہری مرچیں نمک میں نے اس میں پہلے بھی شامل کیا تھا لیکن نمک اس میں کم ہے تو تھوڑا اور اس میں نمک میں نے شامل کر دیا ایک چاہے کا چمچہ کٹی ہوئی کالی مرچیں ایک کھانے کا چمچہ کسوری میتھی آدھا چاہے کا چمچہ گرم مسالہ پاؤڈر اور بلکل تھوڑا پانی اچھے طریقے سے مکس کریں گے الحمدللہ بیف مسالہ بلکل ریڈی ہے اب اس کو ڈھکن لگا کے صرف دو سے تین منٹ کے لیے دم پہ رکھیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں الحمدللہ بیف مسالہ بلکل ریڈی ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ پپنس کچن میں آج میں نے بنایا ہے بیف مسالہ آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کو انجوائے کیجئے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکیو فار واشنگ